اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آج میں بنانے والی ہوں ریسپی میں چکن گھی روشت جیسے کہ میں نے دالچاول بنائی تھی مگر میرے بچوں کو دالچاول بلکل بھی نہیں جاتا ہے اس کے ساتھ میں کچھ بھی سکھا مکھا لوگوں کو کھانے کے لئے چاہیے تو میں سوچی کیا بناو تو یہ چکن گھی روشت جو ہے نا وہ جھک پچ سے اور جلدی بن جاتا ہے اور کھانے میں بھی نہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے گا اسے ایک بار آپ بنا کر دیکھنا آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا اسے یہاں پہ نہ پڑاٹے کے ساتھ میں بھی کھا سکتے یا تندوری روٹی کے ساتھ میں بھی کھا سکتے مزیدار لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے کم سے کم ایک کلو اور آدھا کلو یعنی 80 دیر کلو چکن لیتی اس کے بیچ میں تمہارے بھائی نے میرے لیے کچھ لے کے آگئے جیسے کہ موتی کا ہار جیسے کہ میں پونہ جانے والی تھی تو جو میں گریسنگ پیننے والی تھی اس کے اوپر مجھے چاہیے تو موتیوں کا ہار تو تمہارے بھائی نے بولے ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں تو یہ تمہارے بھائی لے کے آتا ہے بیندرہ ہیل روز سے ماشاءاللہ کافی مہنگا تھا یہ کم سے کم سترہ سو روپے کا ملا میں نے اسے دیکھی تھی اور مجھے یہ پسند آیا تھا مگر زیادہ پیسہ تھا کر کے میں نے لی نہیں گھر پہ آنے کے بعد میں تمہارے بھائی کو میں نے بولی کہ وہ مجھے ڈیزائن پسند آئی تو تمہارے بھائی صبح اوٹے اور صبح ناکتہ کرنے کے ساتھ میں جا کر میرے لیے یہ لے کے آئے تو میں بہت خوش ہو گئی مجھے بہت اچھا لگا اس کے بعد میں یہاں پر میں کھانے کی ہماری تیاری کر رہی تھی یہاں پر میں نے لیتی کم سے کم دیر کلو چکن چکن کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیے اور اچھی طرح سے دھو لیجی سارا پانی ہمیں نکال لینا ہے تین چمچ ادرک لسن کا پیلٹ ڈالیں گے واتی کو اچھی طرح سے ساف کریں گے ویلٹ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسے کہ میرے گھر میں مہمال لوگ بھی رکھیے ہوئے اسی کے ساتھ میں یہاں پر میں نے دال دی مطن مسالہ تین سے چار چمچ مطن مسالہ ڈالیں گے یہاں پر لال میچ پاودر ایک چمچ کچھ میری لال میچ پاودر ایک چمچ آدھا چمچ میں نے یوز کی ہوں دھنیا پاودر اس کے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا نمک دالی ہوں آدھا چمچ اس کے ساتھ میں میں نے زیرا پاودر آدھا چمچ یوز کی ہوں اور کسٹوری میتی ہمیں ایک چمچ دالنا ہے ایک واتی بھر کے دہی دالنا ہے دہی کو ہمیں اچھی طرح سے فیک لینا ہے برابر آسیف چلیے ساری چیزیں دالنے کے بعد میں ہاں جیسے کہ میرے گھر پہ مہمال لوگ بھی ابھی تھوڑے رکے یعنی جیسے کہ ہمارے بھابی ان لوگ تھے وہ چلے گئے مگر انجوم ابھی تک نہیں گئی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں شادی بھی ہے تو ہم لوگوں کو شادی میں بھی جانا ہے وہ اٹین کرنا ہے تو انجوم بھی وہ شادی میں آنے والی ہے تو ہم لوگ سب یہاں سے ہی ریدی ہو کہ ہی شادی میں جائے گے اس کا بھی بلوگ آپ لوگوں کو بہتی جل دیکھنے ملے گا یہاں پہ ایک لیمو کا رس ڈال دیں گے اچھے سے نیچور کے ڈالیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے دیسی گھی دیسی گھی کا استعمال کرنا گائز یہ گھی روز ریسپی ہے اس میں گھی دالیں گے تو ہی آپ کو مزا آئے گا ہاتھوں کا اچھی طرح سے واش کر لینا پھر اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے دو سے تین چمچ ہم اس میں گھی کا استعمال کریں گے اسے خوب اچھی طرح سے مکس کرنے کے بار میں کم سے کم میں اسے رکھ دوں گی آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے صبح میں اٹھنے کے ساتھ میں میں نے اپنا ایک گلاس دودھ پی لی دودھ پینے کے بار میں بار میں بولتی ہوں یہاں پر میں نے لی ہوں کم سے کم چار سے پاچ کشمیری لال میرچی اور چار سے پاچ بیر کی لال میرچی اسے کے ساتھ میں یہاں پر دس سے بارہ بادام دس سے بارہ کاجو ڈال دیں گے تھوڑے سے کری پتے ڈالیں گے اسی کے ساتھ میں تھوڑا سمیں ڈالوں گی جائیفل اور اسی کے ساتھ میں ایک دم ذرا سا جائیفل پاودر بھی آپ ڈال سکتے دس سے بارہ لونگ دس سے بارہ کالی میری پاچ سے چھے ہم ڈالچینی ڈالیں گے پاچ سے چھے لائچی ڈالیں گے ایک جیونسی ڈالیں گے اور آدھا چمج ہم زیرے کا استعمال کریں گے بول دی آسیب میں نے ایک ہی بار میں ایک ہی بار میں بول دی ساری یہ سکھے مسالے ہمیں پیس کے لین ہیں اس کے بعد میں دو چمج بھر کے دھنیاں ڈالیں گے اور دو چمج ہم بری سوپ ڈالیں گے ساری چیزیں میرے پاس میں تو گھر میں رکھی ہوئی رہتی ہے اور آپ لوگوں کو میری آواز بہت پسند آتی ہے اور میں جتنا فاس بولتی ہوں نا آپ لوگوں کو اتنا پسند آتا ہے یہاں پہ پیس کے ہم لے لیے ایک کرائی میں نے رکھ دی ہوں گرم ہونے کے لیے آج میں نے یہ نوی والی کرائی نکالی ہوں بہت سے برطن ہیں جو میں سیف ریسپی کے لیے یوز کرتی ہوں پاس سے چھے چمچ گھی میں نے رکھ دی گرم ہونے کے لیے گھی جیسی گرم ہو گیا اس کے اندر تین میڈیم سائز کی پیاج ایک دم باریک 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 کٹنگ کر کے ہمیں ایڈ کر دینا ہے اور پیاج کو ہلکا ہلکا سا گولڈن ہوئے تک ہمیں فرائے کر لینا ہے زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں ہم اس کے اندر جو چکن کو مسالہ لگا کے رکھتے نہیں آتی مگر جو سکھی مکھی چیزیں رہتی وہ بہت پسند آتی اور سچ بات بولو تو میرے اشرف نے ڈال کو کھایا ہی نہیں اسے یہ مسالے کے ساتھ میں ہی چاول کو کھایا اب سارا ڈالنے کے بعد میں میڈیم گھاس پہ میں نے اسے پانچ سے چھے ملٹر کا پکا لی اور بیچ بیچ پہ میں اس کی بھنائی بھی کافی اچھی طرح سے کرتی جا رہی تھی اس کے بعد میں ہم نے جو اس میں سکھا مسالہ جو بنا کے رکھے تھے وہ سکھا مسالہ بھی پورا میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی یہ ایٹ کرنے کے بعد میں پھر سے ہمیں اسے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے چکر میں کافی پانی چھٹے گا اسے میں ہمیں اسے گلہ لینا ہے کیونکہ یہ سکھا مکھا بننے والا ہے سکھا مکھا کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے نا تھی اسٹارٹر ٹائپ اسٹارٹر ٹائپ میں اب یہ ساری چیزیں ڈال لیں گے اپنے فیر سے میں میڈیم گھاس پہ اسے دس ملک تک پکاؤں گی اور اچھی طرح سے اس کی بھونائی بھی کرتی رہوں گی لاش میں اس میں صرف ہرہ دھنیاں ڈالنا ہے اور تھوڑا سا کری پتہ ڈالنا ہے دیکھیں گائز کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ایک دم کلر خوبصورت آیا ہے باریک باریک کٹنگ کر کے ہرہ دھنیاں ڈالیں گے کیا آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح کی جھگ پچ سی ریسپی بناتے ہیں مجھے کمینگ میں بتانا اور آپ کے بچے اور آپ کے شہور کیا زیادہ کھانا پسند کرتے یہ بھی مجھے بتانا اور گائز اگر آپ لوگوں کو میری اور ریسپی دیکھنی ہے تو میرے چینل پر موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے اس طرح کی اچھی اچھی ریسپی دیکھنے کے لئے مجھے فالو کر لینا اور شیئر بھی کرنا میری ریسپی کو مجھے اچھا لگتا ہے کمنڈ ڈالنا اچھی اچھی بھولنا مد میرا آسیف آپ لوگوں کی پیار بھری کمنڈ مجھے پڑ کے بتاتا ہے یہاں پر یہ بند کر ریری ہو چکا ہے ابھی ہم گھیاز بند کر دیں گے اس کے بعد میں میں چلی جاؤگی میرے بیک روم میں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے پتا چل جائے گا کہ میں جانے والی ہوں پونہ یہاں پر میں اس ٹیم رائز بنا لی ماشاءاللہ دال بھی بن کر ریری ہو چکی ہے تو جیسے کہ میں پونہ جانے والی ہوں پونہ میں میرا ایکجیویشن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پونہ جاؤگی اور میں ملنے والی ہوں پونہ کے لوگوں سے تو یہاں پر کیا کر دی میں نے ہم سب سے پہلے کھانا کھا لی پیکنگ کرنے کے لیے تو میں باد میں جاؤں گی یہاں پر میں نے اسے سرف کر دی مس یہ والا بال جو ہے میں نے نیا لائی تھی جب میں جائچی گئی دی کرافک مارکیٹ ہے نا بومبے سے مس اس کے اوپر میں نے اسے ڈیکرال شنگ بھی کر لی کیا بلتی اس کو گارنیج ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ دیکھیں دیکھنے میں کتنا خوبصور یمی لگ رہا ہے پھر میں نے اسے ایک میں نے لیک کا پیس لی اور میں نے کم سے کم صرف آدھی روٹی لی جیسے کہ میں ڈائیٹ پہ ہوں زیادہ کھانا کھاتی نہیں بہت ہی کم کھانا کھاتی ہو اور جیسے کہ میں کھانے میں ساری چیزیں کھاتی رہتی ہوں کھالی میٹھا اور میدہ چھوڑ کر باقی ساری چکن مٹن مچھی یہ سب ہمیں کھانا چاہیے یہ ساری پروٹین کی چیزیں ہوتی میرے شہر نے بھی کھائے اور میرے بچوں نے بھی کھائے اس کے بعد میں آگئی میرے بیک روم میں پیکنگ کرنے کے لیے جیسے کہ پونہ جانے کے لیے دو گریس لیتی کیونکہ پہلے جیترے بھی گریس ہو چکے مجھے بلکل بھی آرہی نہیں مطلب ڈھلے ڈھلے ہو گئے آرہ ہے مگر بہت ڈھلے ہو گئے تو اسی لیے آسیف نے مجھے بلے کے جا دو گریس نئے نئے دلائے ماشاء اللہ اگر آپ لوگ کو میرا بلوگ دیکھنے کے لئے مل جائے گا آپ لوگ دیکھ رہے پوچھو مد مہ لوگ کو بولی ایک جوری پین کے جائیں گے پھر دوسرا پین کے ہم گھر پہ جائیں گے سیف دو دو جوری لوگ مگر ان لوگ سمجھ آیسا کر رہے جائسے ہم لوگ دس بارہ دن کے لئے پونہ میں جائے اور تمہارے بھائی کا پیکنگ جائکک لے رہے شاہ لے رہے کانٹو پی مو جائے رہے اب ان کو کسی نے کہ دیا پونہ میں نونا والا میں تھنڈی بہت ہے نا تو اسی لئے یہاں پر میں ان کو غصرہ کرنے لگی جانا کائے جانے کا سامن لے بس ہو جائیں گا یہاں پی بیٹے بیٹے میں باتے کر دیتے تو آسیب کیا کرنے لگا شیوٹ کرنے لگا وہ آواز نہیں لیا مگر میں پیچھے سے بول دیوں یہاں پہ سب لوگ انہیں اپنے پیننے کے لیے رکھے چلو تم لوگ بھی ساتھ میں چلو آسیب نے گاری کیا تا سیون سیٹر گاری کیا ہم لوگ کے پاس بھی ماشاءاللہ گاری ہے مگر ہم لوگ نے ہماری گاری اتنا لمبا لے کے نہیں ملی تو آپ لوگ کو بہت جل دیکھ نے ملے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھ نا